ایسا وقت تارہ پھر دن دن پچتا ہو گئی ابھی آپ کو نہیں معلوم ہے جو محنت لاکھوں برسوں کی چند دنوں میں اور چند برسوں میں آپ برباد کر دیتے ہوئی کیوں کی اس کا انجام چھوٹا نہیں ہوتا ہے بہت بہت خمیادہ بھوگنا پڑتا ہے تو لاکھوں برسوں کی محنت اکتیوں بنیوں کی سادو سنتوں کی آپ نے اپنے سواس میں اپنے ہندریوں کے بھوکتاروں نے جرہ دے میں برباد کر دیتا تو دیکھتے نہیں کیا تو لاکھوں میں بہت خمیادہ بھرماؤں میں نرک پہل کے داکھیں کھان تو پہلاردی میں بھرماؤں گے جیو جنتوں کی یونیوں میں روز جل روز مرو پھر جلے جاؤں آپ نرکوں میں اور کوئی بلو اگر کوئی اچھا کھام کر گیا سواس نے گیا تو کنے چیڑے مطلوگے چندروں میں چیڑو جائیں گے مطلوگ میں آؤں گے منسل پاؤں گے پھر کوئی گلتی ہو جائے نرکوں میں کیا پائے گا ارے اے بار اکسہ چلو کی دوبارہ آنا ہی نہ پھر اور وہ ہے یہ راستہ جو سنتوں کا ہے ایک ہی آنے کا ایک ہی اسی دے اُلڑ چلو آنے کا پس نہیں لے اُٹ جائے قتم ہو جائے جو کوئی اُلڑ سے کہہ سمجھائی اُلڑ کی مانے کرے کہ بھئی اُلڑ کوئی کن جائے بھی کہ بھئی اِدھر کہا جاتے ہو اِدھر کہا جاتے ہو یہ کیا کرتے ہو وہ کیا کرتے ہو بغوان تمہارے منسلوپی منگل میں ہے یہی جیو آتما کو جگھاؤ جدنے صرف راپ سے کرو گندگی کو ساپ کر لو ماتنوں کے پاس جاؤ تو سمجھتے ہو اُس سے لیے اُٹھی درائی لڑتے لگتے تو ماتما بھی چک ہو جاتے ہیں کہ بھئی اِدھر کو یہی بھوگنا ہے کہ بھرا ہوئے نورت کے سمجھاؤں میں گھر گھاٹ کا جائے کوئیلا ہوئے ناوجلا سو من تابن کھا گھاٹ کا جان بھی چلا جائے گا اور کوئیلے میں سو من تابن لگا در اتنا سا کوئیلا ہو وہ کبھی پبید نہیں ہوگا لاکھ جدن پڑ کو دیئے کارہ ہنس نہ ہوگا کبھی بھی ہنس نہیں ہوگتا ہے لاکھ اس کو سچھا دیئے پھر کہتے ہو وہ کہ مورت کہ سمجھانے سے کیا ہوتا ہے ارے برمہ ویسنو ہادے ہو بھی آ جائیں تب بھی مورت کو نہیں سمجھا تکتے تو یہ پر رہتا مورت تو مہتما ہو جاتے ہیں چک دیکھو میری بات چھ مہینے کے اندار دو مہینے اور ہو گئے چار مہینے اور ہو گئے رہ گئے یعنی چھ مہینے کے اندار دو کروڑ پروس نر آپ کو دیت میں پگری باندھے ہوئے دکھائی دیں گے دو کام پروس ان کے لئے میں پوچھ رہا ہوں کیا چھ ملیا ہوں ان کے لئے میں بہت پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی سپن ہو جائے ان کے چھن لینے کا تو ان کو لے آؤں تو بن جائے کام یہ دورہ کام ہے یہ تو مجھے سپن ہو گیا میں نے آپ کو یہ کام کر دیا دو کروڑ یعنی نومبر کے اند سمیتے دو کروڑ نر پروس جو ہیں نر جو آپ کو پگری باندھے ہوئے گلابی ہن کے رنگ کی دکھائی دیں گے آپ دیکھئے گا پھر کیا ہوگا یہ میں بھی بتا سکتا پھر کیا ہوگا یہ بابا جی نہیں بتا سکتے یہ تو اب بتانے ہی نہیں اب یہ بات چاہے میرے چوبیسو گھنٹے میرے پیچھے لگے رہا ہوں میری کمر میں بن جاؤ تب بھی بابا جی پتانے والے میں ہندوستان میں کتنے لوگ جوڑتوں لگا لیں پہلے تو ہم بتا لیتے تھے ہم جو بھی بات کرتے ہیں مجھے ہم ایک آنس میں کمرے میں کوئی بات نہیں گئے یہاں کہہ دیا بھر پہلے تو ہم سب کے سامنے کہہ دیتے تھے اور اب میری کمر میں بن دے رہا تب بھی بابا جی کی بات آپ پتا نہیں لگا سکتے اب بابا جی بتا اب تو آپ کو کرتے دکھائیں گے چونکہ بابا جی نے یہ کہا تھا کہ تیسیس کرو اور دیوترہ خود ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا نگارہ سجیب کے آنے کا بجا دے میں ان کا نگارہ سجیب کے آنے کا بجا رہا ہوں میرا کام کچھ نہیں میں تو ایک جھوٹ موٹ بیچ میں ان کا کام کر رہا ہوں میرا کام تو سادم بھجن کر آنے کا یہ کام نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں جناسہ میرا کام کر دیجئے تو میں ان کا بھی کام کیے دیتا ہوں تو سجیب کے آنے کا نگارہ بجا دیتا ہوں اور جنگل سب کے کانوں تب پہنچا دیتا ہوں جنگل پانوں میں اور اچھا ہی برائی سے افضلت کرائے دیتا ہوں اور جب آپ برائی نہیں چھوڑیں گے تو میں ان دے ہوتا ہوں سے انہوں نے کہا کہ مجھے بتا دیں گا بس یہ کہہ دینا ہے کہ انہوں نے برائی نہیں چھوڑی تو مجھے بتا دیں گا پھر میں ایک ہوتا ایسا جوڑ سے مالوں کہ ان کی کمک پر دوبارہ اٹھی نہیں چکتی آپ کو تو یہ بات مالوں میں نہیں تو آپ جانتے ہیں نہیں آپ تو سمجھتے ہو ہی دل لگی اور ابھی تو ہمارے دیوتا چاروں طرف پہرہ لگا رہے ہیں کبھی کبھی ایسے کر کے دیکھتے ہیں ایسے سرچی نگاہ سے ایسے دیکھتے ہیں تو میں کبھی کبھی سوچنے لگتا ہوں کہ ہی بھاگ نہ کرے ہو بڑا مسکل ہو جائے تو ابھی چاروں طرف ہندوستان کے گھوم رہے ہیں اور کبھی کبھی اور نگاہ ایسے دیکھتے ہیں کیا کرے گے میں نہیں جاتا میں بتاؤں گا نہیں آپ کو تو دکھاؤں گا کہ دیکھئے دیوتا ہوں نے یہ کیا اس لیے پہرہ دے رہے تھے یہ کیا تو آپ یہ سیدھی ساتھی باتوں بسکتے ہیں کوشش کریں پرم ears یہ ایک داپ دان ہے ماتمہgtے مانگیں کہ ہم کو دان دائیجے پرم تردیج پریس یہ دان مانگو یہ بڑی بھائی سمپدا ہے ہیرے جوارہ جس کے دھان میں کچھ یہ ہیرے جوارہ تو یہ مٹی کا بھی مول اس کے دھان میں نہیں ہوتا یہ کام میں مانگو تو یہ آپ کو دھان میں مل جائے گا اور جب یہ چیزیں آپ کو دھان میں ان محسنوں سے ملے گی کیونکہ یہ تو باٹھتے رہتے ہیں ماتنا دیتے رہتے ہیں لٹاتے رہتے ہیں ابھی میں ہندہ باز میں تھا سب اخواروں کے پترکار مجھ سے بات کرنے تھے ان کو مجھ سے بات کرنے کا بڑا آنم داتا ہے تو جب ان کو خبر ملی کہ بابا جی آئے تو ساپ کے سب جترے بھی پترکار تھے سرکاری ریڈیو ان کے سب کے سماجر سب کے ساتھ تو وہ مجھ سے بات چیز کرنے نے دیتا بڑی اچھی اچھی بات انہوں نے پوچھ گیا اور ہم تدکال ان کی بات کا دوان دیتے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آتے ہیں ارے بھائی مہاتمہ تو آتے رہتے ہیں سب جگہ لیکن آپ ان کو بیٹھا نہیں سکتے بلا نہیں سکتے مہاتمہ تو سب جگہ آتے جاتے ہیں ان کے ہاں کوئی روک ٹوک تو ہوتی نہیں لیکن نہ آپ بیٹھا سکتے ہو نہ آپ سلا سکتے ہو اور مہاتمہوں کے پاس سب کچھ ہونا ہے تم کو لینے نہیں آتا ہے مہاتمہ تو تم کو ایک منٹ میں کروڑ پتی بنا دیں لیکن تم کو لینا آئے تب تو کہلے گا دے مہارات میں تو گھستے گھستے اگوار میں اور میں تو ایسا یعنی پریسان ہوں کہ پورا بال بچوں کو بھی نہیں ہوتا تو میں نے کہا کہ تم کو لینا نہیں آتا ہے تم اتنے دن سے آئے تب تو مجا کرتے تھے اور اب جب تمہاری بات کچھ کو سمجھ میں آنے لگی تو مہارات وہ کب دیں گے میں نے کہا جب راتنی کو لٹائے جاتا تم بھی لٹھ لینا جب کروڑ کروڑوں لوگوں کو لٹھائے جائے تو تم بھی دوڑ کر کے آنا لٹھنا تو تم بھی کروڑ پتی ہو جاؤ گی تو کہنے کا مطلب کہ مہاتمہوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی لیکن تم کو لینا تو ہے وہ دینا چاہتے ہیں تم ادھر بھاگتے ہو پیچ کر کے ادھر بھٹے ہو آنگے کو مک کر لیتے ہو تو سب کیسے دے دیں گے اگر تمہارے کمر میں بھی باندے تو اس کو گیا دوگے ہاتھ میں دے دیں گھا سمجھ کے پھیک دوگے تو کیا کریں اب مہاتمہ تو چاہتے ہیں کہ تم سب سکی ہو جاؤ تمہارے دکھ درید سب چلے جائیں سب جو کہ آنے کا نگارہ تو یہی ہے نا سب دھنگھام سے سمپن ہو جائیں سب سکی ہو جائیں سب نیروگی ہو جائیں سب کو بھوجن کپڑا سب کو مکھان ملے سب لوگ پریم سے رہیں ایک دوسرے کی عجیت کریں سنمان کریں تو مہاتمہ کی تو یاد کے لیے یہ کام نہ اور آپ بھکتے ہو ہاں دھوگا کہ کہیں پکڑ نہ لیں پیچھے سے چلے آ رہے ہیں لیکن تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب تم ان کے باہی مندل میں آ جاتے ہیں تو پڑیا باندیتے ہیں ایسی پڑیا باندیتے ہیں کہ کام کرتی رہتی ہے دیرے دیرے کرتے 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 کام کچھ دنوں کے بعد آپ کو پکڑ کے لے آئیں اور نہانے پر بھی پڑیا چھوٹے گی نہیں ایسی پڑیا باندیتے ہیں تم اس کو دیکھ تو سکتے نہیں ہو لیکن پڑیا باندی اس میں ایسی دوائیں ہیں کہ وہ برابر کام کر رہی ہیں آپ کو اس کا پتہ نہیں پھر کہتے ہیں کیا ہو گیا اس کو کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا ہو گیا کچھ ہے کل جگ میں کوئی کرم دھرم نہیں اس سے جیوہوں کا چھوٹکارہ کبھی نہیں ہو گا سونے اور لوئی کی بیڑی میں بند جاؤ گی لیکن دونوں بیڑیاں جو ہے باند لیں گی کام آپ کو کرنے نہیں دیں گی تو کنجگ میں کرم دھرم کچھ نہیں ہے کیوال ایک نام سے اتار گیا یہ سگم مار گیا اس چیزہ مار گیا آسان ہے اس میں تشلیف نہیں ہے اور نام وہ ہے جو بھگوان کی آواز آ رہی ہے اس کو پگڑو اور جیو آتما کو جوڑو اور اوپر میں برمانوں ان دیسوں کی طرف میں نکل کرو ادھر کھلے ہوئے دیس کھلے ہوئے میدان ہیں پرکاس ہے روشنی ہے راتری نہیں ہوتی اندھیرہ نہیں ہوتا ادھر پاپپنے نہیں ہے ادھر کپلے نہیں پیرتے کھانا نہیں بناتے ہندو مسلمان نہیں عیسائی ادھر نہیں ہیں چھوٹے بڑے نہیں ہیں اس جیو آتما کو نام کے بنا وہ دہر نہیں ہوتا وہ نام ہے سدھگر پاسا نام کس کے پاس ہے سدھگرو کے پاس جو سط کو پا گیا اس کے پاس چلے جاؤ اسے نام بھیج لے لو اور نام لے کر کمائی کرو نام کے ساتھ جیو آتما کو جوڑ کے چلتے بے سب کھل جائے گا کلیگ میں کرم دھرم نہیں ہے اس لیے گو تو ہم انہی مہارات نے رامان میں لکھا بڑا صاحب اس پر سے لیکن آپ اس کو سمجھتے ہیں کلیگ جوگ نہ جگ نہ جانا ایک ادھر نام بھل گا کلیگ میں نہ جوگ ہے نہ جگ ہے نہ جت ہے نہ تفہ نہ برت ہے نہ پوجہ ہے نہ پاہد ہے کہتے ہیں کیا ہے نام ادھر گائے گائے نہ اترے پارا بھگوان کی آواز آ رہی ہے بے بھانی آخاز بھانی اس کو پگھو کھنو اور پار اتر گا لیکن وہ کہا ملے گی ان مہتماؤں کے پاس جو جاگ چکی یہ رامان میں بتایا گیتہ نے کہا تب تدرسیوہ مہتماؤں کے پاس میں جاؤ اور کس مہمان نے کہہ دیا ہے کہ اگر مکتی اور موچ کو لینا ہے تو یوگ کرو یوگ کے بلسے دیو آتما کو جگا کے میرے فرم بھان بولے ہو مکتی موچ پانا ہے تو سنتوں ماتماؤں کے پاس جاؤ بلا سنتوں کے مکتی اور موچ کسی کو نہیں ملے گی یہ سب کچھ کہہ دیا بھی وہی بات وہی پرانی وکیر پکیر کیسے کام چلے رہا بھولو نام بھید ہے اپکر جینا میں نے صدگو رہتا ہوں نہیں چیز کہتے ہیں نام تا بھید رہت با گھوپنی دھینا باریک ہے بنا ستگرو کے کوئی اس بھید کو نہیں جانتا کتنی گھوپنی چیز ہوتے ہوئے سب ہی سولہ سب جن سب دیتا اکٹ الوکے کی تیرت رہو اور دے پھر تے پھر پرگٹ پر رہو سن سمجھے جن مدید من مجھے اٹی انراز لہ چار پھر اچھتن ساتھ 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 وہ چلتے پھر تے تیرت جو پرماکوہ وہ پرات کرتے ہیں چلتے پھر تے تیرت ہیں کہیں بھی تیرت لگا جہاں بھر جائے وہی تیرت بن جائے وہی ننگا وہی جمعہ بن جائے جہاں وہ نالو خوب کلمل کے تمام ان گندگی گر میلوں کو دھوڑا لیا وہی تیرت لگا دے جا کر دھوڑا لیا سب کو سلو ہے سب دیکھ میں اور سب طرف اور سب کو دے سکتے ہیں لیکن آپ نے کبھی کلاک کی کبھی کھوچ کی گھر بیٹھے گھنگا ہے تو کچھ اس کی بھی آپ کو کچھ مادمہ کہتے ہیں کہ بھئی بڑا جینہ ہے بڑا باریک ہے بنا ستگرو کے نام نہیں ملے گا کل جنگ میں بنا نام کے ادھار ہوگا نہیں کل جان ہوگا نہیں جیبات مچ اٹھیں گی نہیں مفتی موچ ملے گی نہیں لیکن آپ اس کو بھی نہیں سمجھتے جو سلو ہے ساہ سامنے لیٹ کی کرو بیٹ کی کرو کھیت میں کرو کھلیان میں کرو سبے کرو سوام کو کرو گرفت ساہ سامن چھوڑنے کی کوئی جنورت نہیں جو گھر بار چھوڑ کے حریدوار اور مطرہ چلے گئے ان کو بھگوان تو کدھی سپن میں ملے گا ہی نہیں سپنے بھی نہیں ملے گا آپ جاگنے کی بات تو چھوڑیئے رات کو سونے میں بھگوان نہیں ملے گا گیتہ پڑھو رامار کا دست کرو اور کچھ کرو لیکن بھگوان سپنے میں بھی ملے والے نہیں بھگوان ملے گے اس منطر کی مندر میں کم کہ جو جینا آتی جینا گوپنی ہے جو رہے بھگوان کے نام کا ہے جب سپنے گروہ مل جائے اور آپ کو دے تبلیٹ کے بیٹھ کے جیسے بھی کام کریں تو بہت طلب ہو جائے آسان ہو جائے جو مسکر کی تھی آسان کرنی